بہیرہ عرب میں سمندری طوفان بائیپر جوائے مزید شدت اختیار کر گیا سمندری طوفان کے پیش نظر تھٹھا اور بدین کے اسپدالوں میں ہنگامی حالت نافذ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں بہیرہ عرب میں سمندری طوفان بائیپر جوائے پاکستان کی سالی پٹی کی طرف بڑھنے لگا طوفان کراچی سے 770 اور تھٹھا سے 750 کلومیٹر دور ہے طوفان کے برقز میں ہواوں کی رفتار 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو کہ 195 کلومیٹر کی رفتار کو بھی چھو رہی ہے جبکہ لہریں 40 سے 50 فٹ تک بلند ہو رہی ہے تھٹھا اور بدین کے اسپدالوں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کے علاوہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہے امدادی سرگریوں میں حصہ لینے کے لیے پاک فوج کے حلکار بھی پہنچ گئے ہیں جبکہ جزائر سے مکینوں کو ریسکیو کرنے اور ریلیف کیمپ قائم کرنے پر بھی گوج کیا جا رہا ہے ماہیگیر راشن اور پینے کے پانی کے لیے پریشان ہے سمدری طوفان کے پیشے نظر کمیشنر کراچی نے بھی شہر بھر میں بل بورڈ اور سائن بورڈ سمیت اشتہاری مواد ہٹانے کا حکم دیا ہے سمدری طوفان کے باعث پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے کراچی میں طوفانی بارش کے دوران پروازوں کو ملتان اور لاہور ائرپورٹس پر اتارا جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جون کی صبح تک سمدری طوفان کیٹی بندر اور بھارتی دیاست گجرات کے درمیان تکرا سکتا ہے کیٹی بندر پر لہریں 8 سے 10 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں جبکہ کراچی، تھٹھا، سجاول، بدین، تھرپارکر اور میرپور خاص میں منگل کی شام سے تیز بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے حیدراباد میں بھی 13 سے 16 جون تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے تاہم شہر بھر میں نالوں کی صفائی اب تک نہیں ہو سکی اور کئی نالے اب تک کچرے سے بھرے ہوئے ہیں روس کا پہلا تیل بردار جہاز کراچی کی بندرگاہ پہنچ گیا اس وقت جہاز کو لنگر انداز کیا جا رہا ہے جلد ہی جہاز لنگر انداز ہو جائے گا جس کے بعد تیل کی آف لارڈنگ شروع کی جائے گی ترجمان کیپیٹی نے کہا کہ 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,142 میٹرک ٹن تیل موجود ہے واضح رہے کہ یہ جہاز سمندری دوفان بائی پر جوائی سے پہلے پاکستان پہنچا ہے روسی جہاز پاکستان پہنچنے پر وزیراعظم شباہ شریف نے کہا کہ حکومت نے قوم سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا شباہ شریف نے ٹویٹر پر لکھا کہ آج میں نے اپنی قوم سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کیا مجھے یہ بتاتے ہوئے نہائید خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ روس سے ریائیتی قیمت پر خریدی گئی پہلی خام تیل کی کھیپ کراچی پہنچ گئی ہے اور اسے کل بہر اجاز سے اتارنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا انہوں نے وزیر لکھا کہ آج کا دن تاریخ میں ایک تاریخی تبدیلی کے دن کے طور پر یاد کیا جائے گا ہم نے خوشحالی معاشر ترقی توانائی سلامتی اور کم لاغت اندھن کی فراہمی کی طرف آج پہلا اور انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے روس سے پاکستان آنے والی تاریخ میں خام تیل کی یہ پہلی کھیپ ہے اور یہ روس اور پاکستان کے مابین تعلقات کے ایک نئے باپ کی شروعات ہے اس موقع پر میں ان تمام لوگوں کی کوششوں کو سراتا ہوں جو اس قومی اقدام کی تکمیل میں شریک رہے اور روس سے خام تیل کی درامت کے وعدے کو حقیقت میں بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا سوڈان میں فوج اور اس کے حریف ریپیڈ سپورٹ فورسز کے درمیان چوبیس گھنٹے کی جنگ بندی کی میاد ختم ہو چکی ہے جس کے بعد سوڈان میں دوبارہ خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تقریباً آٹھ ہفتے قبل سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد متحارف فریقوں کے درمیان چوبیس گھنٹے کی جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا جسے خانہ جنگی کے بعد سے اب تک کا پر امن دن قرار دیا گیا تھا جنگ بندی ختم ہونے کے تیس منٹ کے اندر ہی ملک کے کئی حصوں میں فضائی حملے گولہ باری اور مشین گنوں کی آوازیں سنائی دی گئیں لڑائی کے دوران فوج کی جانے سے فضائی حملوں میں دار الحکومت خرطون میں سات شہری مارے گئے واضح رہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی سالسی میں جنگ بندی تیہ کی گئی تھی تاکہ ملک میں انسانی امداد کی اشد ضرورت کے محفوظ راستے کو آسان بنایا جا سکے